بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پندرہ مئی ہے اور دن ہے اعتبار کا اس وقت عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر صورتحال بہت ٹاف ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر ہی ان کے اپنے لوگ آمنے سامنے ہیں اور اس وقت دو وزراء جو ہیں ان کے اوپر شدید ترین تنقید ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شدید ترین بیشنگ کی جاری ہے ان میں سے ایک وزیر ہے خورم دستگیر صاحب خورم دستگیر صاحب نے کیا کیا لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی اور یہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہیں ان کے پاس لوگ ہیں آپ نجم سیٹی کے کولم پڑیں آپ نجم سیٹی کے پرگیم سنیں اور انہوں نے کہا کہ نون لی کے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور یہ بات صرف سیاسی نہیں غیر سیاسی لوگ بھی کہتے تھے کہ جناب نون لی کے پاس کچھ بھی آپ کہیں تجربہ کار ٹیم تو ہے ایسی تجربہ کار ٹیم کہ جیسے ہی آئے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی اس کے بعد باشریف ٹویٹ کرتے ہیں کہ باس صاحب میں نے کہا دیا ہے فوراں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی اور پھر چار دن کے اندر نظر کہا گیا کہ اتنی بجلی پیدا کر دی ہے ہم نے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے اور میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا میں نے کہا کہ پاکستان میں دو ہی لوگ ہیں جن کے پاس اتنی بجلی تھی ایک وہ جو گانا چلتا ہے کہ بجلی بھری ہے میرے آنگ آنگ میں میں نے کہا کہ اس کے آنگ آنگ میں بجلی تھی اور اسی طرح شباش ٹیم کے آنگ آنگ میں اتنی بجلی تھی کہ شباش ٹیم نے وہ سسٹم میں ڈالی اور لوٹنگ ختم ہو گئی مطلب کیسے آپ لوگوں کو بحقوب بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نوے فیصد میڈیا آپ کے ساتھ ہے آپ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں شو بازیاں کر رہے ہیں ادھاکاریاں کر رہے ہیں ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں یہ خبر چلا دو یہ چلا دو لیکن ملک خبروں سے نہیں چلتا پنجاب میں بہت ڈرامے بازی کی گئی لیکن آج مضمع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بات کیا ہے انہیں نے کہا پہلے تھے یہ وزیراعالہ پنجاب ان کو پیسہ سارا ملتا تھا یہ خرچ کرتے تھے وفاق میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ سارا پیسہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے باہر سے کرزے لینے ہوتے ہیں ملک کے معاشی فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازیاں پنجاب میں تو چل سکتی ہیں کہ وہاں پر آپ چالیس بندے بٹھا دیں تیس چینل سامنے چلا دیں جہاں پر کوئی واقعہ ہو ٹکر چلوا دیں شباشی نے نوٹس لے لیا پھر آپ آبے پہنچ جائیں پھر انگلی یوں ہلائیں یوں ہلائیں یوں ہلائیں دو چار بندیں موطل کریں ان کو گرفتار کریں میڈیا کے سامنے ڈرامے بازیاں کریں ڈانٹیں گالیاں دیں بیروکریٹس کو پولیس کو اور کہیں کہ جی میں نے اس کو پھڑکا دیا میں نے اس کو پھڑکا دیا یہ ڈرامے بازیاں پنجاب میں چل سکتی ہیں یہ ڈرامے بازیاں جب آپ کے بازے وفاقی حکومت ہے یہ ڈرامے بازیاں آدھاکاریاں نہیں چل سکتی ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اب خورم دستگیر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ ختم کر دیا زیرو لوڈ شیڈنگ کر دیا لیکن آپ باقی چھوڑ دیں ہم تو پی ڈی آئی کے پی ڈی آئی کے پیڈ لوگ ہیں چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں ہمیں تو تحریک انصاف پیسے دیتی ہے ہم مان لیتے ہیں اچھا لیکن خود علیم خان کا چینل خود میرش کلورمان کا چینل ازان اور یہ ازان کے بعد بات کرتے ہیں جی تو میں بات کر رہا تھا کہ میرش کلورمان کا چینل میرش کلورمان صاحب کا چینل جیو جیو کی وفاداری آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف کو شباز شریف چھوڑ کے جا سکتا ہے مریم نواز کو حمزہ شباز چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن نواز شریف کو جیو نہیں چھوڑ کے جا سکتا ہے ایسی وفاداری ایسی قربت ایسا تلق کیونکہ میں اس میں غلط بات بھی نہیں ہے میں ایبریشیٹ کرتا ہوں میرش کلورمان صاحب کو جیو کو کیونکہ پتہ ہے کہ ان کو جتنا کھلایا نون لیگ نے جتنا پلایا نون لیگ نے اور جتنے احسانات ہیں نواز شریف کے تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ اور اس میں غلط بھی نہیں ہے جس کا کھا رہے ہیں اس کا گھا رہے ہیں وفاداری کر رہے ہیں نمک حلالی کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور پھر جیو کے جتنے رپورٹرز ہیں دو تین کو چھوڑ کر جنگ کے چار پانچ اچھے رپورٹرز جن کو تھوڑی سی اپنی ہے اس کا کریڈیبلٹی کا یا اپنی ساکھ کا ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر باقی سب دیکھیں نون لیگ کے ترجمان چھوڑ جاتے ہیں نون لیگ کو وہ نہیں چھوڑتے ہیں نون لیگ کو وہ ایسے نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایسا نون لیگ کے ساتھ وہ کرتے ہیں اب جیو اور علیم خان کا چینل کیونکہ علیم خان نے اس وقت مریم نواز کے اگر کوئی سب سے زیادہ ان کے ساتھ وفادار ہے تو وہ شاید طلال چودری اور دانیال عزیز بھی اتنے وفادار نہ ہو مریم نواز کا جتنی وفاداری اس وقت علیم خان کی ہے بہت قریب ہے مریم نواز کے بہت وفاداری ہے علیم خان کا چینل اور میرش کلورمان کا چینل بھی بتا رہے ہیں کہ بارہ سے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے قیامت خیز گرمی بدترین لوڈ شیڈنگ اور نہ ان سے کوئی چیز سنبھل پا رہی ہے نہ کچھ ہو پا رہا ہے لوگوں کی تباہی اور انہیں بربادی پھیر دی ہے مہنگائی بے تہاشہ ہو گئی ہے اور اب جیو کو اور ان کو بھی مجبوراً بات کرنی پڑ رہی ہے اور میں ایک چیز اپریشیٹ کروں گا جی این این بہت زیادہ اس حکومت کی چیزوں کو ایکسپوس کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ہم ٹی بھی ہم نیوز بھی کر رہے ہیں میں نے دیکھا ایکسپوس بھی کافی چیزیں کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بھی اب پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے اے آر وی کھڑا ہوا ہے عمران خان کے بیانیے کو جس طرح سے وہ بن رہا ہے اس کو صحیح طرح سے رپورٹ کرنے میں اس طرح کوئی چینل نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باقی بھی چینلز اب جو ہے اس بات چیز پر بات کرنے لگ گئے ہیں چیزوں کو بتانے لگ گئے ہیں عوامی مسائل پر میں نے جینن کو بھی دیکھا ہے میں نے حاملی اس کو بھی دیکھا ہے میں نے ایکسپوس کو بھی دیکھا ہے لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وہ مجبور ہیں کیونکہ نہ صرف یہ حکومت بلکہ سب کے سب مقتدر اور طاقت اور حلقے وہ اس وقت اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سب کا اس وقت دبا ہوئے چینلز کے اوپر کہ شباشتیو کے خلاف کم سے کم بات کریں اس کے خلاف بات نہ کریں شباشتیو کے خلاف اچھے چیزیں بتائیں پھر جو بیانیوں بنا کے دیے جا رہے ہیں اس حکومت کو کہ یہ بیانیوں کے خلاف بنائیں یہ بنائیں اس کے لئے چلوائے جائیں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے حجود چینلز بارہ بات کرنے لگے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایک چیز بھی شباشتیو حکومت کی پوزٹیو نہیں ہے جو چینلز بتا سکیں مہنگائی بے تحاشہ کر دی محشت تباہ کر دی سٹاک ایشنج گر گئی ڈالر میں بے پناہ اضافہ ہو گیا جو ریزارفز ہیں ہمارے وہ گر گئے ہر چیز میں تو انہوں نے تباہی اور بربادی پھیر دیا ہے تو ایک تو اس وقت جو ہے وہ بہت زیر عطاب ہیں خورم دستگیر کہ کیوں کہا تھا تم نے یکم مئی سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ہر جگہ بارہ پندرہ گھنٹی کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دوسرا اس وقت زیر عطاب ہیں اور جو پریس کانفرنس کی آج مفتی اسمہیل نے اس پہ مفتی اسمہیل کی بیشنگ ہو رہی ہے نونلی کے اندر کہ تم غلط کر رہے ہو تم ہماری الٹا تباہی اور بربادی کر رہے ہو تم نے آج پریس کانفرنس میں کہا دیا کہ ہم پیٹرول گیمتیں نہیں بڑھانے جا رہے ہیں ہم نے بڑھانی ہے پیٹرول گیمتیں آج نہیں بڑھانی کل بڑھانی ہے پرسوں بڑھانی ہے چار دن بعد بڑھانی ہے سات دن بعد بڑھانی ہے بڑھانی تو ہیں اس سے زیادہ تو ہم نہیں رکھ سکتے پیٹرول بام تو ہم نے گرانا ہے تباہی اور بربادی تو ہم نے کرنی ہے اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر آج انہوں نے پیٹرول گیمتیں نہیں بڑھائینا تو یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے یہ عمران خان چار ماہ کے لیے پیٹرول گیمتیں فکس کر کے گئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی رشیہ کے ساتھ جو رشیہ کے ساتھ کہ پیٹرول اور ڈیزل اور گندم کے بالے سے حماد حضر صاحب نے لیٹرہ ٹوئٹ کر دی ہے وہ لیٹرہ سامنے آ چکا ہے اٹس مین کہ عمران خان درست کہہ رہے ہیں پاکستان کی بات چل رہی تھی رشیہ کے ساتھ لیکن کیا یہ اب رشیہ کے ساتھ یہ رشیہ سے لیں گے پیٹرول اور ڈیزل سستہ نہیں لیں گے گندم سستی لیں گے نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے کیونکہ یہ امریکہ کی کیمپ میں بیٹھ گئے ہیں یہ امریکہ کی جوتے چاٹ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کچھ بیک دور رابطے ہوئے ہیں پاکستان کی کچھ عام شخصیات نے امریکہ سے بات کی ہے نہ کہ عمران خان کا بیانی ہاں پر پاپولر ہو گیا ہے پاکستان کو اگر آپ نہیں ہماری مدد کریں گے اگر آئی ایم ایف کو آپ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فسائلیٹیٹ کریں اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا اگر ہمیں اور جو بھی امریکہ مدد کر سکتا ہے وہ نہیں کرے گا تو پاکستان میں عمران خان دوبارہ آ جائے گا اور بڑے امریکہ کے لئے بھی مشکلات ہوں گی جو عمران خان کا نیریٹیب ہے جو چیزیں ہیں تو اس لئے پاکستان کی مدد کی جائے اور اس لئے آپ بلاوال بھٹو زرداری پورا ایک بھیق مانگنے کا منصوبہ تیار کر کے جا رہے ہیں چار پانچ ملکوں میں جا رہے ہیں بھیق مانگنے لیکن یہ میں آپ کو اتا دوں کہ امکانات ہیں بھیق ملنے کے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریجیم چینج کا امریکی منصوبہ یہاں پر کامیاب کیا گیا تو اس کا بدلے میں کچھ نہ کچھ تو مل نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ملے تو اس لئے ایک تو مفتیس میل کی یہ تو بحشنگ ہو رہی ہے کہ پٹرول گیمت نے انہوں نے بڑھانی بڑھانی ہے اگر ادھر سے کچھ ڈیلے ہوتا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے امریکہ کی طرف سے باقی ملکوں کی طرف سے اور پھر ایک اور چیز بہت سنسٹیو ہے جو مفتیس میل کیا رہے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب اور پیسے تو دیروں کو تیار ہے لیکن وہ پیش کش اور شرط نہیں بتا سکتا تو ہمارے دوستر سعید بلوچ جنرلیسٹ اونر نے صحیح کہا انہوں نے کہا کیا سعودی عرب کی یہ شرط ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں کیونکہ امران خان کے پر بہت دباؤ بڑھایا گیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو لیکن امران خان نے یہ نہیں کیا تو اس کے بعد ان کی آتی آپ نے دیکھا کہ یہاں سے جو وفت گیا ہے اسرائیل جس نے وزٹ کیا اسرائیل اس میں کون کون لوگ شامل ہیں وہ کن کن کے قریب ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت نولی کے اندر مفتیس جو کچھ خورم دستگیر کے ساتھ ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر جو مفتیس میل کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ کون انرجی کے فیصلے وہ وزارت اس کے لیے رکھی ہوئی ہے شاید اکنہ باسی کے لیے وہ وزارت لینے کو تیار نہیں ہو کہتا ہے کہ شباز شریف کے اندر میں نے کام نہیں کرنا میں نے نہیں شباز شریف کے ساتھ کام کرنا وزارت اس کے لیے خالی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے وزارتیں دی گئی ہیں پتہ ٹکے کا نہیں ہے فیصلے ہو رہی رہے سارے لندن کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک کہا انہوں نے ایسا دمر ایسا دمر کی پریس کانفرنس میں دو تین باتیں بہت عام تھی ایک تو ایسا دمر نے بلکل دروس کہا کہ اس وقت وہ نوجوان وہ بچے جنہوں نے فیف جنریشن وار لیڈی جن کے ٹویٹرے کون دیکھ لیں انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی فوج کے دفاع کیا آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے گھروں پر ایف آئی اچھاپے پڑھ رہے ہیں اور جو یہ نعرے لگوایا کرتے تھے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچے وردی ہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہا صدمر نے کہ جو شخص کہا کرتا تھا کہ پاکستان کی فوج لوٹ کے کھا گیا ہے پاکستان کو عوام کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیا ہے یہ کہنے والا خواج آصف آج وزیر دفاع لگا ہوا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے اور لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ آج فوج کو بغیرت اور بزدل کہنے والا پاکستان کی فوج کو کہنے والا کہ ان کے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے جو ان کو کہتا تھا کہ تمہاری عورتوں کے باتیں باہر لے کے ہوں گا وہ حامد میر آئے آٹھ بیج کا پرگیم کر رہے جیو پہ بیٹھے بھاشن دے رہے تو یہ پھر سوال تو ہیں پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو آئیں گے اور درست کا فوج چودری صاحب نے کہ جن سے پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے کا اور چلانے کا اور تجربہ کرنے کا فیصلہ آم نے کیا تھا تم سے تو ایک پیٹرول کی قیمتوں کا ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اور پھر ایک چیز دو چیزیں اور ایک جو انہوں نے کہا انہوں نے حماد عزا صاحب نے کہ ایسے تو کریانے کی دکان نہیں چلتی جس طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں اور پھر شفر یوسعی نے بھی ٹھیکا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان خزانہ خالی چھوڑ گیا دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی سبسیٹی دیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے اٹس مین خزانے میں پیسے تھے عمران خان ساڑھے چار سو عرب رکھ کر گیا تھا یہ غلط ہے کہ عمران خان پیسے نہیں رکھے گیا تھا لیکن اس وقت یہ مفتیس میل غلط کر گئے ہیں مفتیس میل جو کہہ گئے ہیں کہ ہم نہیں بڑھا رہے پیٹرول کی قیمتیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں لاکھوں لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑے بڑے مافیاز نے سٹور کر لیا ہے زخیرہ کر لیا ہے جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی ان کو اربوں روپے کا کرون روپے کا فائدہ ہوگا جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنی بڑھنی ہے زخیرہ لاکھوں لیٹر بڑے بڑے مافیاز نے کر لیا ہوا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے تک تو ڈیزل ملتا ہی نہیں رہا اور کرسانوں نے بڑا بھگتا ہے اس کو تو یہ اس طرح ان کے دو وزیر ہیں جو ان کے نشانے پر ہیں اور مین انرجی اور پیٹرول وہ آپ کے سامنے ہیں پنجاب میں آپ دیکھیں بھی تک قابلہ نہیں بنی اس کے اوپر بھی بات کریں گے قابلہ کیوں نہیں بنی یہ صورتحال ہے عمران خان نے اتنا دباؤ بڑھا دیا ہے کہ یہ لندن میں ہوتلوں کی ریسپشن پر نہیں آسکتے یہ لندن میں ہوتلوں کی سیڈیو سے نہیں اتر سکتے یہ لندن میں ہوتلوں کی لفٹ سے نہیں اتر سکتے پیچھے سے جو فائر ایکزٹ ہے وہاں سے ہی اترتے ہیں لوئے والی سیڈیو سے اور پاکستان میں یہ نکل نہیں سکتے اور فیصلے یہ کر نہیں سکتے پتہ نہیں بائس کلوڑ ملک کیسے چلے گا اور کیا ہوگا لندن میں بیٹھ کے صاحب تا مجرم اشتہاری فراری بھگوڑا جو پاکستان کے داروں کے مطلوب ہے وہ پاکستان اور اس بائس کلوڑ اس کے اسلامی جمہوریہ پاکستان نیوکلئر ملک کے فیصلے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی پاکستان پر پر رحم کریں مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ